تو آج سنچن جو میں نے ایک نیا بزنس ٹارٹ کی ہے یہاں پر تم لوگ دیکھو ایک میرا ایک رولر سامنے چال رہا ہے اور جو بھی چیز اس رولر کے رستے میں آئے گی یہ اس کو کرش کرتا جائے گا ارے کیا بات کر رہے ہیں یار یہ رستے میں آئے گی گھر ہے گھر کو بھی یہ کرش کر دے گا جو بھی چیز رستے میں آئے گی اس کو کرش کرتا جائے گا اور پیچھے ایک جیسی پی لگے گیا یہ جو جیسی پی ہے نا یہ ہماری ہیلپ کرے گی جو بھی چیزیں پھوٹیں گی نا ان کو کلیٹ کر کے ہم ان کو بیچیں گے اور ہم لوگوں کو ڈالرز آئیں گے یہ دیکھو ڈالرز کی بھرمار اور یہ 2.26 ڈالرز ہو چکے میرے پاس ارے کیا بات ہے یار اپنا رولر جائے ای تنک کافی تگڑا ہے ارے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے رولر ابھی تو بالکل نوب رولر ہے ابھی ہم لوگ اس کی پاور اپگریڈ کریں گے اور پھر یہ بنے گا خطرناک تو جلدی سے میں اس کی پاور جانا تھوڑی سی اپگریڈ کر رہا ہوں یہاں سے آلرائٹ تو اپنا یہ والا رولر جائے اس کی پاور تھوڑی سی میں نے اپگریڈ کی ہے ابھی یہ جو سامنے اس کے کوئی بھی بیلڈنگ پر آئے گی اس کو اچھے سے کرش کرے گا ارے ہاں پہلے تھوڑا سا نوب طریقے سے کر رہا تھا پہلے تھوڑا بہت کر رہتا تھا باقی بیلڈنگ سائیڈ پر ہو جاتی تھی بٹ ابھی دیکھو پہلے سے کافی زیادہ کنسٹرکشن جائے نا دیکھو کتنا ڈھیر لگ چکا ابھی اس کی اور میں پاور انکریز کرتا ہوں ابھی اس کی پاور ایکس فور ہو چکی ہے اور ابھی یہ بیلڈنگ کو نہیں چھوڑنے والا ابھی تو آہستہ آہستہ جب لیول ٹین پر جائے گی نا یہ اپنا رولر تب سوچو کیا گزب ڈھائے گا اپنا رولر ارے اور یار پہلے سے تھوڑا چینج ہو گیا اپنا رولر ہاں لیول 5 میں اپگریڈ ہو گیا نا اور تھوڑا سا بڑا بھی ہو گیا سفیڈ تو اپنی مس جا رہی ہے اور یہاں پر دیکھو یار کسے یہ پوری بیلڈنگ کو کرش کر دیا اور سامنے والی بیلڈنگ کو بھی گئے بھائی اب کچھ نہیں بچنے والا یہاں پر دیکھو پوری بیلڈنگ کی کرش کر دی ارے لگتا ہے بہت پاور فول ہو گیا اپنا رولر ہاں یار کافی پاور فول لگتا ہے تم لوگ یہ کام کرو زلدی سے لائک کر دو جیسے جیسے تم لوگ لائک کرتے جاؤ گے ہمارا رولر اپگریڈ ہوتا جائے گا اور ہم لوگوں کو انکم بھی زیادہ ہو گیا اب یہ اتنی بڑے بلوک سے بھیڑا یہاں پر اور بلوک خالی کر دیا سینٹر سے کیا حالت بنا دی ابھی میں اور پاور اپگریڈ کر رہا ہوں ارے لیول 10 تک کر دو ابھی لیول 10 تک ہونے والی ہے پاور اینڈ پھر دیکھنا تم لوگ ہمارا جیسے جو سامنے والا رولر ہے یہ پھر مجھے لگتا ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا چلو تھوڑی سی اس کی پاور اپگریڈ کرتا ہوں اور ابھی پانچ سیکنڈ کے لیے ہم لوگوں کی گاڑیوں کی دونوں گاڑیوں کی سپیڈ اپگریڈ ہو چکی ہے دیکھو پہلے سے فاسٹ نہیں ہوگی ارے ہاں لگتا رہی ہے چلو پھر پاور جو ہے وہ لیول 10 کی کرنے والوں پھر دیکھنا تم لوگ یہ جو اپنا رولر ہے اس کا ای تنگ چینج ہو جائے گا سب کچھ ارے اس کے اوپر کانٹے آگے وہاں ہی اپنے رولر کے سامنے کانٹے آ چکے ہیں اب تو کچھ نہیں بچے گا یہ کانٹے سب کچھ چیر بھاڑ دیں گے چلو یہ کام کرتا ہوں جلدی سے بھر پاور اپگریڈ کر دیں ایک تو اور اس کے بعد ابھی نا مجھے جلدی سے سکوپ اپگریڈ کرنا ہے ارے سکوپ سے کیا چیز اپگریڈ ہوگی ارے واہ یار اور اس کو بھی لیول 5 کا کر دیا ہاں اس کو میں نے لیول 5 کا کر دیا اور ابھی دیکھو جو بھی چیز ہے اگر کوئی بچ بھی گئی نا دیکھو اس کو تھوڑی بہت یہ ویپن سے نا تھوڑا بہت توڑ کے وہ بھی کولٹ کر لے گی ابھی میرے پاس ہو چکا ہے 800 900 ہو گیا ارے ہاں جلدی سے پاور اپگریڈ کر لو پاور یا سکوپ یا ویپن پاور چلو پھر لیول 15 تک ابھی میں کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں اپنا جو سامنے رولر ہے نا وہ اور بھی اپگریڈ ہو جائے گا مجھے تو لگتے ہیں ارے پکا ہوگا اور یہ دیکھو بھائی ہر طرف کانٹے آگے تین چار جگہ پر کانٹے آ چکے اب تو جو بھی رولر سامنے ہم لوگوں کو بلوک وغیرہ گھر وغیرہ جو بھی نظر آئیں گے وہ کچھ نہیں بچے گا اس کے ساتھ میں ابھی سکوپ مجھے لگتے ہیں اپگریڈ کرنا چاہیے ارے ہاں یار ابھی تا سکوپ اپگریڈ کرنا چاہیے چلو بھائی جلدی سے سکوپ اپگریڈ کر دیا ابھی تھوڑی سینا ویٹھ ہو رہی ہے اپنے ای تینک یہ جو رولر ہے نا اس کی ویٹھ یہاں تک آئے گی پوری ارے پھر کیا یہ سین بنے گا یہ لیول ٹین تک ہو گیا اور کافی زیادہ یہاں پر اس کا سکوپ جائے وہ ویٹھ زیادہ ہو چکے ویٹھ بھی اچھی ہو رہی ہے اور ای تینک موٹا بھی ہو رہا ہے پہلے سے یہ نا اور رولر اپنا ارے ہاں یار کافی بڑا ہو چکے رولر چلو یہ تو گوڑ ہے اپنے لیے اور یہاں پر ابھی ویپن کو لیول ٹین تک کر سکتا بات ویپن کا اتنی یار ابھی ضرورت نہیں ہے ویپن کو چھوڑو ابھی میں سوچ رہا ہوں میرے کو پاور اینڈ سکوپ پر دھیان دینا چاہیے ارے ہاں پاور اپگریڈ کر دو پھر لیول تین لیول اپگریڈ ہو سکتی ہے تو چلو نہیں ابھی سیونٹین لیول اوکے نو پروبلم ابھی پاور ویسے تھی اپنی نہیں ابھی سامنے بلوک تھوڑے سے پاورفل آ چکے زیادہ ارے ہاں یار جلدی سے اس کا لیول ٹونٹی تک پہنچاؤ اور یہاں پر ہم لوگ کچھ انلوک بھی کر سکتے ہیں انلوک ون کے ون کے میں کچھ کرتا ہوں میں ون کے میں کیا چیز ہوگی ابھی میں دیکھتا ہوں یہاں پر انلوک کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے چلو بھائی یہ انلوک کرتا ہوں کیا چیز انلوک ہوئی ہے ایرے یہ تو I think new ruler آگے اوکے تو یہاں پر ایک new ruler آ چکا یہاں پر guys ہمارے پاس او مائی گاڈ ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی new ruler کونس ہے یہ والا وہ والا ایرے I think center والا اپنا تھا ہاں I think center والا تو guys اپنا ہی تھا ایک یہ ادھر والی سائیڈ پر یہ بھی new ruler آ سکتا ہے یہ بھی لیتے ہیں ایرے کیا بات ہے ابھی تو 3-3 ruler اوکے تو guys یہاں پر دیکھو 3-3 ruler اور ان کی جو power ہے ابھی 3-2 اور یہ power میں نے upgrade کر دی level 20 تک اور اور بھی زیادہ پہلے سے زیادہ کانٹے آ چکے ابھی تو اپنی income بھی I think بہت مست ہونے والے یہاں پر ان کا scoop میں تھوڑا سا upgrade کروں کیا ایرے weapon upgrade کروں میں تو سوچ رہا ہوں چلو weapon کو level 10 تک لے جاتے ہیں all right تو weapon یہاں پر guys پہلے سے بہت ہی زیادہ upgraded آ چکے بہت سامنے کوئی block وغیرہ بچی نہیں تھا جس پر یہ حملہ کر رہے چلو ٹھیک ہے یار یہ ویسے بچ گئے لیزر پھینک رہے یہ تو آرے ہاں یار مست والی لیزر پھینک رہے اوکے نائس ہو گیا ابھی پھر scoop تھوڑا سا اور میں upgrade کر دیتا ہوں level 15 پر اور اس سے پھر ان کا size جائے اپنے ruler کا وہ تھوڑا سا heavy ہو جائے گا اور یہ max ہو چکے پاور اس کی آرے ہاں بھی تو level 1 جو ہے وہ بہت تیزی سی i think complete ہوگا چلو دیکھتے ہیں level 1 جو ہے وہ کیسے complete ہو تھا ruler دیکھو یار coffee بڑا ہو چکے ابھی بڑی بڑی buildings کو بھی آرام سے یہ crush کر سکتا ہے اور یہاں پر میں ایک اور ruler بھی لے سکتا ہوں ایک سیکنڈ پہلے تھوڑا سامنے یہاں پر weapon upgrade کروں scoop upgrade کروں scoop چلو upgrade کرتا ہوں ابھی اس کو level 20 تک چلو یہ بھی max ہو چکا یہاں پہ ایرے ہاں اور i think یہاں پر ایک نیو رولر آ سکتا ہے چلو پھر sinchan چیک کرو یہاں پر ایک نیو رولر آ گیا پھر ایرے اور ایک ادر والی سائٹ پہ بھی آ سکتا ہے پھر گائز یہاں پر اگر میں ایک اور رولر لے لیا پھر ہم سے کوئی بھی یہاں پر بلوک ہوگا وہ ہم سے بچ کے نہیں جا سکتا ہے ادر والی سائٹ ویسے بھی ویپن کو اپگریڈ کرنے کا فائدہ تو نہیں تھا آرے یار یہ تھوٹا سا سکیم ہو گئے میرے ساتھ ویپن ہی اپگریڈ کرنا تھا یہ 5,000 کا لینا تھا اور ابھی بس 5.83 کے ہونے والے ہیں اور ابھی 200 100 اور چلو بھائی یہ کمپلیٹ ہو گیا آریر فائنلی ہمارے پاس ابھی پانچ رولر ہو چکے ہیں چلو گائز پانچ رولر لیول تو کمپلیٹ نہیں ہو گا یہ چیزیں میکس ہو جائیں گی تو گوڈ ہو جائے گا پھر انڈ دیکھتے اپنے جو گن ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آرے یہ تو ایتھنگ بوم پھینک رہی ہے ہاں یار یہ ایتھنگ اوہ میزائل پھینک رہی ہے اوہ مائی گاڈ یہ اپنی گاڑی جو ہے یہ میزائل پھینک رہی ہے جہاں جاں کوئی نہ بوم پھینک رہی ہے وہاں وہاں یہ روکیٹ بھینک رہی ہے ایتھر کہاں روکیٹ بھینک رہی ہے ایک سیکنڈ ایتھر بھی کچھ ہے نہیں وہاں تو کچھ نہیں ہے بھائی خالی جگہ بھی روکیٹ بھینکتی جا رہی ہے اور فائنلی یہاں پر اپنا ویپن میکس ہو چکا ہے چلو ابھی اس کا فائر ریٹ پہلے سے اچھا ہو چکا ہے تو ایتھنگ اس کا روکیٹ ابھی کپیسٹی بھی بہت دور تک جا رہی ہے چلو یہ تو گوڑ ہے گائز لہاں پر لیول ون کمپلیٹ ہونے والا ہے تو دیکھیں کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہوتا ہے اور پھر آئے گا اپنا لیول ٹو اور فائنلی یہاں دیکھو سینچن جوب اپنا لیول ون کمپلیٹ ہو گیا ارے واہ یار ابھی ہم لوگ نیو پلیس پر پہنچ گئے ہاں اپنا لیول ٹو ہم لوگوں کو ان لوگوں نے کسی اور جگہ پہ بھیج دی ابھی یہاں پر ہم لوگ بیلڈنگ اور یہاں پر جو بھی بوکس پر آئیں گے وہ ہم لوگ پھوڑیں گے ارے اور دیکھو ہم سے سارا پیسہ بھی لے گئے ہاں یار ہم سے سارا پیسہ بھی لے لیا بہا پر میرے پاس ٹین تھاؤزن پلس تھا تو چلو گائز ٹھیک ہے آج کے لیے بس پھر میں آج تینک یہی پہ انٹ کرنا چاہیے ارے ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں آرہا ارے وہ سارے جو کرشنگ ہے نا کرشنگ پارٹیکل وہ اس بوکس میں کولیکٹ ہے 235 کے اس کو میں بیج دیتا ہوں یہاں پر دیکھو 251 آ گیا پاور تھوڑی سی اپگریٹ کرتا ہوں ایک نمبر اور تو چلو گائز آج کے لیے بس یہی پہ انٹ کرتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ اپیسیوڈ میں دوبارہ آئیں گے اور مزہ آئے گا لیول ون کی طرح یہاں پر بھی ہم لوگ بہت سارے رولر لینے والے ہیں تو ملتے ہیں نیکس گیم پلے میں تب تک کے لیے باب بائی